امید ہے آپ خیریس سے ہوں گے آج ہم نے بات کرنی ہے ہمارے ٹیماتو پلانٹ کے اوپر اور یہ ویڈیو جو انسی ہے یہ فرمائش پر بن رہی ہے ہمارے ایک سبسکرائبر ہیں اسد صاحب اسد ڈور ٹرپل سکس ان کا آئی ڈی ہے تو انہوں نے مجھے میسج کیا تھا کمینٹ کیا تھا کچھ دن پہلے بھائی یہ بتائیں کہ ٹیماتو کا سائز بڑا کیسے ہوگا سائز بڑا کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے تو اس کے پر آج ڈیٹیل میں انشاءاللہ ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گا تو دیکھیں ٹیماتو کا سائز بڑا کرنے کے لئے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ٹیماتو کا پلانٹ گملے میں لگانے سے پہلے سوائل پریپریشن اور دوسرا لگانے کے بعد کی کیر تو میں دونوں پر بات کرتا ہوں پہلے ہم بات کرتے ہیں سوائل لگانے سے یعنی کہ ٹیماتو کا پودہ پنیری شفٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے تو جب آپ نے سوائل بنانی ہے اس کی مٹی بنانی ہے پریپریشن کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے بھالو مٹی لینی ہے جو یہ ریور سینڈ ہوتی ہے یہ لینی ہے جو نرم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ہارڈ مٹی اس کے اندر اس لئے نے لینی کہ ٹوماتو کو ویلڈ رینڈ سوائل اچھی لگتی ہے اور ہارڈ مٹی کے اندر اس کی روٹس پہ فنگس آ جاتی ہے ٹھیک ہے اس مٹی کے اندر مکس کیا کیا چیزیں کرنی ہے نمبر ایک یہ کمپوسٹ ہے تو اس کو کیسے بنانا ہے اس کے اوپر بھی اگلی ویڈیو انشاءاللہ یا ایک دو دن تک ویڈیو اس کے اوپر آئے گی میں کوشش کر رہا ہوں میٹیریل کٹھا کرنے کی تو جیسے ہی کٹھا ہوتا ہے اس کو کیسے بنانا ہے یہ آپ کو بتاؤں گا یہ کمپوسٹ ہے ہمارے گھر میں بنی ہوئی ٹھیک ہے اور یہ کافی پرانی ہے تقریباً دو سال پرانی ہے اب یہ مٹی بن گئی ہے زیادہ ڈی کمپوسٹ ہوکے لیکن یہ ابھی بھی بہت پاورفول ہے تو اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر بنانا پیل ہے کیلے کے چھلکیں ہیں اور کچن ویسٹ ہے اور اس کے اندر پتے ہیں ڈرائیڈ لیفز ہوتے ہیں جو ان سے وہ ہیں اور اس کے اندر انڈے کے چھلکیں ہیں یہ کبھی کبھی ہے آپ کو وائٹ سا یہ چیز نظر آتی ہے انڈے کے چھلکیں ہیں جو فلی ڈی کمپوسٹ اس میں باز ہو چکے ہیں باز نہیں ہوئے تو یہ جو ان سے اس کے اندر پھر میں نے چارکول ایڈ کی ہے تاکہ بیکٹیریا جو ان سے ہیں ان کی ہائیڈنگ سپیسز بن سکیں چارکول کا جو انٹرنل سرفیس ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے تو ایک چمچ جو سپون ہوتا ہے چارکول پاورڈر اس کے اندر ایک فٹبل گراؤنڈ جتنا سرفیس ایریا ہوتا ہے تو وہ بیکٹیریا کو رہنے کے لیے کلونیا بیلڈ کرنے کے لیے کافی جگہ مل جاتی ہے تو نمبر ون تو یہ کمپوسٹ ہے جو آپ نے مٹی کے اندر ایڈ کرنی ہے کتنی ایڈ کرنی ہے اگر بارہ انچ کا پورٹ ہے تو اس کے اندر یہ دو تین مٹھیاں کافی ہے یعنی کہ ایک کپ یہ والی ٹھیک ہے اس کے بعد اگلی چیز کی طرف آجیں یہ شاید آسانی سے آپ کو نہ ملے یہ ہے بسیکلی گرٹ کہتے ہیں اس کو اور یہ برڈز جو رکھتے ہیں لوگ وہ جانتے ہیں کیونکہ میں بھی پرندے رکھا کرتا تھا تو جب میں پرندے رکھتا تھا میرے پاس کافی سارے بجیز تھے ڈاوز تھی اور لبڑز تھے تو ان کو ہم گرٹ کے طور پر دیتے ہوتے تھے یہ ہے سپی کا پاودر جو دریاں میں سے سپیاں نکلتی ہیں جس کو فریش وارٹر مسل کہتے ہیں آپ میں سے اکثر لوگوں نے دیکھی ہوں گے فریش وارٹر مسل ہوتی ہیں اتنے اتنے بڑی سپیاں ہوتی ہیں وہ یہ ان کے شیلز کا چورہ ہے جب وہ مر جاتی ہیں وہ شیلز چھوڑ دیتی ہیں اور یہ پیور کیلشیم کے سورس ہوتا ہے ہم بیسیکلی جو بھل مٹی یوز کرتے ہیں میں نے آپ کو کہا کہ بھل مٹی یوز کریں اس میں پودر اچھے ہوتے ہیں اس کو مین یوز کرنے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ بھل مٹی کے اندر پہلے سے کیلشیم کافی مقدار میں ہوتا ہے اس میں سپیاں ہوتی ہیں کافی مقدار میں اگر آپ اس کو دیکھیں نا ریت کو اس میں کافی مقدار میں سپیاں ہوتی ہیں شفٹ کرنے سے کم از کم تین ماہ پہلے یہ کام آپ نے کرنا ہے تاکہ جب پودہ شفٹ کریں تو یہ اس کو ڈیزولڈ حالت میں کیلشم ملے گی تو وہ اس کو یوز کرے گا اگر آپ پودہ لگاتے ٹائم یہ دو چمچ یہ ڈال دیں گے ایک کپ یہ ڈال دیں گے پھر وہ اس کا ریزلٹ نہیں آئے گا کیونکہ یہ ڈیکمپوز ہو کے پودے میں کھانی ہے جیسے کہ فور ایکزمپل آپ آئرن اگر آئرن کی کمی ہو جائے میں کہوں آپ کے لوہا آپ کھانا شروع کر دیں یا جو لوہ چون ہے اس کی ایک چمچ کھا لیں تو وہ تو آپ کے پیٹ میں جا کے کام خراب کر دے گی اگر آپ نے آئرن کھانا آپ آئرن کا کوئی سپلیمنٹ لیں گے اس طرح سے کیلشم کا سپلیمنٹ بنے گا جب یہ مٹی میں جائے گا ٹھیک ہے امید ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو یہ سپی لے کر اس کو پیس لیں یا نیر پر آپ جائیں سوکی بھی کسی بھی بڑی نیر پر تو وہاں آپ کو سپیاں مل جائیں گے فریش وارٹر مسل مل جائیں گے ان کو پیس لیں اور اس کو مائکرو ویو کر لیں داکہ اس میں سے تمام جراسیم مار جائیں تین منٹ تک اس کو مائکرو ویو آن میں رکھیں ہائی ٹیمبریچر پر تو اس کے جراسیم مار جائیں گے دوسرا ہے ایک شیل پاورڈر تو یہ ایک شیلز بھی میں نے تب بھی کافی سارے رکھے تھے جب میں پرندے رکھتا ہوتا تھا تو یہ ایک شیلز جو ان سے ہیں یہ آپ کسی بھی انڈوں کے لے سکتے ہیں اگر آپ کے گھر میں ایکس یوز نہیں ہوتے تو آپ کسی برگر شاپ پر چلے جائیں یا کسی ایسی شاپ پر چلے جائیں جہاں پر ایکس کنزیوم ہوتے ہیں بیکری میں چلے جائیں ان کے ورکر سے کہیں کہ یار مجھے ان کو سو دو سو روپیہ دیں اور ان کو کہیں کہ آپ مجھے صرف ایک شیلز جب آپ پھینک رہے ہوں تو اس کو ایک الیدہ شاپ پر میں ڈال کے رکھنے آپ ان کو واش کر لیں واش کرنے کے بعد ان کو یا تو بوائل کر لیں چھلکوں کو تاکہ ان میں سے بیکٹیریا مر جائیں ان میں سیمولینہ بیکٹیریا ہوتے ہیں اور کافی ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہماری جو ڈائجشن ہے اسے خراب کر سکتے ہیں اگر وہ مٹی میں چلے جائیں پھر وہ مٹی سے دوبارہ ہم میں ٹرانسپر ہو سکتے ہیں پھل کے ذریعے تو یا پھر آپ اس کو بھی مایکرو ویو کر لیں میں نے دونوں کو مایکرو ویو کیا بھی تین دن منٹ کے لئے اب یہ بھی آپ نے دو چمچ کے قریب یہ بارہ انچ کے پورڈ میں ایک میں ایڈ کرنا ہے اور اسی طرح اس کا پاودر بھی دو چمچ کے قریب جن سے آپ نے بارہ انچ کے پورڈ میں سوائل پرپریشن کے ٹائم ایڈ کرنا ہے پھر اس پورڈ کو آپ نے اچھی طرح مٹی کو مکس کر کے اس کملے میں شفٹ کر دینا ہے اور اس کو پانی دیتے رہنا ہے زیادہ پانی کی چڑھ نہیں بنانا مطلب ایسے رکھنا ہے جیسے یہ مٹی آپ کو نظر آ رہی ہے اس طرح کی حالت میں رکھنا ہے کچھ دن جب تک وہ بیکٹیریا اثر کر رہے ہوں تاکہ وہ مٹی کے اندر بیکٹیریا کلچر ہونا سٹارٹ ہو جائے اور مٹی آپ کی تیار ہو جائے پھر جب آپ کی پنیری بن جائے گی دو ماہ بعد یہ مٹی آپ اسی ٹائم بنا لیں جب آپ سیڈلنگ کر رہے ہیں جب آپ بیج کو بور رہے ہیں آپ اسی ٹائم سوائل پرپیر کر لیں اور گملہ تیار کر کے رکھ دے جس میں آپ نے بعد میں شفٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اور جب پنیری بن جائے تو پھر دو ماہ خود ہی ہو جائیں گے اس کو اس کے اندر شفٹ کر دیں یہ سوائل پرپیریشن کا جو سارا پروسیجر ہے میں نے کہا ہے اب اوپر آ جاتے ہیں کہ اس کے اوپر کون جب پودہ لگ جائے گا تو پھر کیا کیا کرنا ہے ہاں پہلا پودہ جب آپ دوسرا کام ہے جب آپ کا پودہ لگ جائے تو اس کی مین ٹرم میں سے آپ نے رنرز نے سائیڈ پر نیچے سے نکلنے دینے یہ دیکھیں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہاں سے رنر نکل رہا تھا میں نے اس کو پلک کیا ہوا ہے یہاں سے بھی رنڈے نکل رہا تھا میں نے اس کو کاٹہ آؤ ہے پھر 이 در سے رنڈے نکل رہا تھا اس کو بھی کاٹہ ہوا ہے یہاں سے دو شاکھیں منائی ایسی V شیپ میں ٹھیک ہے ایک شاکھ ادھر گئی چلی ایک شاکھ ادھر گئی چلی یہ جو انسہ اوپر رنر نکل رہا تھا اس کو بھی میں نے کٹا ہوا ہے تو اس کے بعد آپ کی جو سیکنڈ پریفرنس ہے جو سیکنڈ کیئر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے رنر نیچے سے نہیں نکل لیں اوپر سے نکال لیں ٹھیک ہے اور پودے کو باندھنا ہے جیسے میں نے اس کو سہارا دیا ہوئے ان دو سٹکس کے ذریعے ورنہ یہ لٹکا ہوتا اور یہ نیچے لگتے تو یہ خراب ہو جاتے اب دوسری کیئر پہلے تو سوائل پریریشن آپ کو بتائیے اور دوسری کیئر آپ کو بتائیے کہ آپ نے اس کی پروننگ اچھی طرح سے کرنی ہے ایکسٹرا نیچے سے جو انسی شاکھیں ہیں وہ انہیں نکل لیں دینی تیسری کیئر سب سے اہم کیئر کہ ایک شاکھ کے اوپر ایک بنچ میں ایک سے زیادہ ٹیمارٹر نہیں سوڑنا اگر آپ نے سائز لگانا تو ہاں جی یہ دیکھیں اب یہ دو کٹھے ٹیمارٹر لگے ہیں میں اب میں نے اگر سائز لینا تھا تو مجھے اس ٹیمارٹر کی بچپن میں ایک عربانی دے دینی چاہیے تھی جب یہ چھوٹا تھا اسی ٹائم اس کو میں پلک کر دیتا اور جو ایسے ڈیڈ چیزیں ہوتی ہیں جیسے یہ لگا ہوا ہے اس کو بھی جیسے ہی نظر پڑے آپ اس کو توڑ کے پھینکنے یہ انرجی لے رہا ہے پودے کی خوراک لے رہا ہے اور یہ اگر میں ایک چھوڑتا نا تو یہ ایک ٹیمارٹر اتنا بڑا ہوتا اس ٹائم یہ دگنا ہوتا یعنی کہ اس سے اور اس کی جو دونوں کا سائز ہے وہ اس سے ایک کا ہوتا اب یہ خوراک دونوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے اب یہ سائز گین اتنا نہیں کریں گے میں نے اس پار یہ گلتی کی ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ویڈیوز میں کہ بس میں اس سین میں تھا کہ ان کو بیج لگ جائے کیونکہ کافی پرانا میرے پاس بیج تھا تو میں اس کا بیبی سیڈ تیار کرنا چاہتا تھا اس لیے میں نے کوئی پنگا نہیں لیا ورنہ نیکس ٹائم انشاءاللہ میں آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ ایک ٹیمارٹر تین سو پندرہ مندرہ گرام کا ہو جاتا ہے یہ جو میرے پاس ورائیٹی ہے تو یہ اور ہی بھی ہیر لوم آپ اس کو ہر بار اگا سکتے ہیں یہ ایف ون ورائیٹی نہیں ہے کہ جس کو آپ دوبارہ نہ اگا سکیں دوسری تیسری کیئر آپ کو میں نے بتائی کہ آپ نے ایک شاک کے اوپر ایک ٹیمارٹر چھوڑنا ہے کار دینا ہے آپ کو فیل وقت برا ضرور لگے گا آپ سوچیں گے کہ یہ اگر میں کار دوں گا تو یہ نقصان کر رہا ہوں لیکن یہ نقصان نہیں ہے سائز گین ہوگا اوورال ویٹ آپ کا اتنا ہی رہ گا ٹیمارٹر کا یہ گرنڈی ہے اس چیز اب یہ دیکھیں یہ تین لگے ہیں دو لگے میں ایک شاک پر ان کو بھی ایک کرنا چاہیے تھا اسی طرح یہ بھی دو لگے میں ایک شاک پر تو ان کو بھی میں نے ایک کرنا تھا لیکن نہیں کر سکا اچھا اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے اوپر سے دینے والی کھاد کی جب ٹوماتو آپ کا یہ لگنے سٹارٹ ہوں گے نا تو پودہ خود بتائے گا اسے فیڈ کی ضرورت ہے جیسے کہ سب سے بڑی نشانی ہوتی کہ اوپر جڑے آ جاتی ہیں اگر میں تھوڑا سا یوں کروں نا تو میرے پودے پر اتنی جڑے نہیں ہیں اس کا مطلب ہے اس کو نیوٹریشن فل مل رہے ہیں اگر نیوٹریشن نہ مل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ایسے روٹس کا بری ایک روٹس کا ایسے جال ہوتا وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی کہ پودہ بچارہ سرباہ مشکل اس کو آ رہی ہے خوراک فائنڈ کرنے میں اس صورت میں آپ نے اس کو دینی ہے وہ والی بائو آپ ڈی کمپوز والی جو میں آپ کو دکھاتا ہوں ہر روز ویڈیو میں کہ وہ آپ اس کو جنسانہ ویسٹ ڈی کمپوزر کا جو لکوڑ ہے بائو آپ کی سلوشن ہے وہ آپ اس کے اندر فلڈ کریں ڈیلی ایک لیٹر پانی میں آدھا کپ ڈالیں اور ڈیلی پانی کی جگہ میں تو وہی دیتا ہوں اور ماشاءاللہ میرے ٹوماٹر دیکھیں سائز گین کر رہے ہیں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ کتنا بڑا ٹوماٹر ہے یہ ایسے ہے تو یہ میرا ہاتھ اچھا بھلا بڑا ہے اور یہ ٹوماٹر کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے بھی ہیں لیکن یہ بھی اتنے چھوٹے نہیں یہ بھی سائز گین کریں گے ٹھیک ہے اور گلتی ہے آپ کو میں نے بتا دی کہ اگر میں نے پلک کیا ہوتا ٹائم سے تو یہ آج بہت زیادہ سائز میں ہوتے ہیں بائیو آپ ویسٹی کمپوزر دیں اگر وہ نہیں ہیں تو آپ ڈرائیب لیوز لے لیں نیم کے ٹالی کے یا آپ لے لیں پپل کے اور آپ نے فینسی ورائیٹیوں کے نہیں لینے جیسے بعض لوگ ٹکوما کے لیلتے ہیں وہ ہوتے ہیں زہریلے یا بعض لوگ یہ اورنمنٹل پلانٹس کے لیلتے ہیں ڈیفن باکیا کے لیلتے ہیں وہ زہریلے وہ نہیں آپ نے پتے لینے پتے لینے آپ نے ہمارے دیسی پلانٹس کے ٹالی نیم کے کر ان کے پتے بھگو لیں اس کے اندر جب ایک دن بھی کرے گا وہ چائے کے رنگ کا ہو جائے گا پانی وہ پانی اس کے اندر فلڈ کریں اگر آپ کے پاس بائیو آپ بلانی وہ بھی بڑا اچھا پانی ہوتا ہے تو وہ فلڈ کریں گے اور ساتھ میں اگر آپ تھوڑا سا چونہ لے لیں بجا ہوا چونہ جو یہ بنساریوں کے پاس ہوتا ہے جو پان کے اوپر لگاتے ہیں وہ تو وہ چونہ آپ دو تین کترے پانی کے اندر ڈال کے ایک لیٹر پانی میں وہ تھوڑا سادہ چمچ ڈال کے وہ ڈیلی فلڈ کر سکتے ہیں تو اس سے بھی ان کا سائز انکریز ہوتا ہے امید آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ٹماٹو پلانٹ کے سائز کو کیسے انکریز کرنا ہے اور اس کی کیئر کیسے ہے تو یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے اسد بھائی کے لئے اور آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ میرے ٹماٹر اب کتنا سائز گیند کر رہے ہیں اور یہ ابھی لاپروائی سے چال رہا تھا میں کہ میں نے کہا تھا چلیں اس بار فروٹ لے لیں ایک بار تو اگر میں اس کی کیئر کرتا تو یہ اور بھی سائز گیند ہوتا تو باقی یہ کل جو ہم نے دنیا لگایا تھا اس کے اوپر میں نے یہ خوشک ہو رہا تھا تو میں نے کاغذ گلہ کر کے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے تو اب یہ خوشک نہیں ہوگا اور جلدی گروہت کرے گا یہ جب سٹارٹ کرے گا تو انشاءاللہ ویڈیو لمبی اور یہ پھر آپ سے انشاءاللہ میں شیئر کروں گا چلیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ٹھیک ہے